بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر بندانا چیز صاحب زادہ پلوحید قادری اپنے یوٹیوب چینل حیات تعمیر پر آپ سے مفتر ہیں جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل حیات تعمیر کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور لکھیں ہم جو نسخے بتاتے ہیں جن کو ان سے فیادہ ہوتا ہے وہ بھی ضرور آگاہ کریں اور اگر کسی کو کسی نسخہ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کمنٹس ضرور دیں اس کے علاوہ جو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور دوست اب آپ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں آج بہت سی دولت اس سوچ سے روٹائی جا رہی ہے ہماری بیٹیاں ہماری بینیں نوجوان لڑکیاں اکثر یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارے بال سیاد یوں اور لمبے بھی اور یہ حقیقت ہے یہ لمبے بال عورت کا حسن ہے اور حسن میں اضافہ کرتا ہے یہ حسن میں اضافہ کا ذریعہ ہیں کار میں رہ کر یہ چیزیں ایسا بناو سنگا ان کا عق بنتا ہے باقی راہ آپ اپنی دولت کو یوں برباد نہ کریں آئیے آپ کے لئے ہم ایک ایسا نسخہ دائیں دن کا کچھ حرصہ تواتر سے وقفے وقفے سے استعمال آپ کے بالوں کو بالکل ہی ایسا سیاہ کر دے گا انشاءاللہ دوبارہ سفیر نہیں ہوں گے اور اگر نوجوان اور بچے یہ نسخہ استعمال کریں گے ان کے بال لمبے بھی ضرور ہوں گے یہ بال لمبے ہونے کا نسخہ ان کے لئے ہے جو نوجوان اور چھوٹے بچے اگر بڑے ہو جائیں ان کے بال سیاہ تو ہوں گے لیکن اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے اتنے ایسے لمبے ہوں گے آئیے تو نسخہ سمات فرمائیے حلیلہ بلیلہ آملہ آگ کی جڑکہ چھلکہ برابر وزن ان کو پیس کر ملا رہے پیسنے کے بعد ان کو پیالی میں ڈال کر مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ان میں تھوڑا سا پانے ڈالیں اتنا سا پانے ڈالیں کہ یہ مکس ہو کر پیسٹ سا بن جائے کریم سی بن جائے جب کریم گاڑی سی تیار ہو جائے تھی اس پر تھوڑا سا اضافی پانے ڈال دیں تاکہ یہ رات بھر پڑی رہے تو نرمی ہے اتنا سا پانے ڈالیں جس سے اس میں نرمی رہے صبح کو استعمال کے قابل صبح اٹھ کر آپ نے یہ پیسٹ یہ کرین سی یہ لوشن سا اپنے بالوں میں کنگی کے ذریعے سے لگا اچھی طرح کنگی کو بار بار پہنے تاکہ کوئی بھی جڑ اس سے بچے نہیں کبال اس سے بچے نہیں بار بار ہر طرف سے اس کو آگے اور پیچھے کر کے اچھی طرح اس پہ اس کو لگا رہے آدھا پونہ گھنٹہ کمز کمز اس کو لگا رہنے دیں اور کھلا چھوڑ دیں آدھے پونہ گھنٹے کے بعد آپ پانی کے ساتھ تازہ پانی ہوئی یا نہیں زیادہ تھنڈا پانی استعمال نہیں کریں اچھے سابنی اچھے شیمپو کے ساتھ غسل فرمائیں اس پیسٹ کو نکال دیں تواتر کے ساتھ کچھ لینے لگاتے جب کئی ہفتے وقفے کے ساتھ آپ لگا لیں گے انشاءاللہ جڑ سے دیکھ رہا ہوں پر تک بار سے آ جائیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ بار سے فیر نہیں یہ تھا نسخہ جو ہم نے اپنی شما کی نظر کیا امید کرتا ہوں آپ استعمال کریں گے اور فیادہ اٹھائیں گے اور ہمیں آگاہ بھی کریں گے اور ہمیں اپنی دھوم میں یاد بھی رکھیں گے وہ میری بیٹیاں وہ بینے وہ میرے بھائی وہ میرے بیٹے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ حسین ہو تو پھر خدارہ وہ قریبیں مت لگائیں جن میں مر قریب ہوتی ہے ہم آپ کو انقریب وہ طریقہ وہ نسخہ وہ اجزاء وہ قریب بتائیں گے جس کے دریئے سے آپ کا چہرہ حسین ہوگا خوبصورت ہوگا اور خرچہ بھی کم آئے گا اپنی دولت کو بھی برباد نہ کریں وہ قریب ایولوشن جن میں مر قریب ہوتی ہے مر قریب پارے کو کہتے ہیں پارا جلد کو خراب کرتا ہے جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جلد میں عقیب عقیب سے پرابلہ نمودار ہوتے ہیں جن کا علاج تک نہیں ہوتا گتیہ صاحبان گتیہ شمپو اور مر قریب والی ان قریبوں سے بچیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ویڈیو دینے والے ہیں تب تک اجازت دیں السلام علیکم